اور اس میں جس کا نام نکلا اس کو ازان کے لئے کہا گیا تھا یہ پورا ایک واقعہ اس وقت میں نے بیان کیا کہ ایک دور تھا کہ جو فضائل تھے ازان کی حوالے سے حدیثوں میں تو وہ حدیث سے پڑھے ہوئے لوگ ہوا کرتے تھے تو ان کو پتہ ہوتا تھا کہ یہ اس کام کا کتنا سواب فضیلت ہے تو وہ اتنا مطلب کہ سواب کو پانے کے لئے ان کوشش ہوا کرتی تھی تو پھر اسی میں میں نے امیل سنن سے خود ہی واقعہ بیان کیا اور سوال کر لیا کہ آپ نے پھر آپ تو آپ ہے نا پھر وہ پورا مطلب کہ آپ نے اس کو کھولنا شروع اصل میں مدلی مداغری کی ایجی امیر خصوصیت یہ بھی ہے جو میں سمجھتا ہوں بات تو ٹو دی پوائنٹ بڑی مختصر ہو سکتی ہے لیکن جب آپ اس کو کھولتے ہیں نا جس کی میں سمجھتا ہوں کہ حجت رہتی ہے ایک عام آدمی کو اس کے جتنے بھی مطلب کہ وہ آگے پیچھے کے جو موضوع ہوتے ہیں اس کو لیا جائے تو کافی ذہن بنتا ہے اس سے تو اب آپ نے پھر اس کو لینا شروع کیا کہ سیادان دینا کس کو آئے وغیرہ تلفز کی ادائی کی اور وغیرہ وغیرہ پھر اس میں پھر میں نے ہی ارس کی کہ پھر کوئی سا مدنگ گلدستہ عطا کریں کہ ہمارے کیا ہوتا ہے اب ہمارے حافظ صاحب امام بھی ہیں ہمارے مومن مسجد کی کمیٹی نورملی طور پر امام صاحب کا امتحان لیتی ہے اب یہ جس نے امام صاحب امتحان لینے پر آگے کمیٹی کا تو کیا جائے گا امام صاحب بھی جائے گا بچھا رہا کہ یہ ہمارا امتحان لیتی ہے تو اب یہ کہ مجھے یہ تھا تھوڑا سا احساس کہ کوئی ایسا مدنگ گلدستہ عمیلہ سنت کا ہو کہ پھر ہم اس کو وائرل کریں لوگوں تو پہنچا گیا طریقہ یہ ہے اور وہاں عمیلہ سنت نے پھر یہ مدنگ پھول بھی عطا فرمایا کہ ٹیسٹ تو بولے جو عالم ہو کوئی ایسے کو بلائیں کہ وہ عقائد نظریات پھر قرات پھر مسائل اور یہ ساری چیزیں اس کی مطلب کے لی جائیں اور پھر اسی زمن میں پھر عمیلہ سنت نے امام اور موزن کی تنخہ کے مسئلے کو بھی بلکل لیا گیا ایک فیلڈی عمیلہ سنت کی یہی رہی ہے اور آپ نے امامت بھی کی ایک عرصے تک تو اور اس میں پھر یہ کہ ان کی تنخہ ہیں اب عجیب بات ہے حافظ آپ کے پندرہ ہزار روپیا جو ایک ہمارے مل پاکستان میں کم سے کم تنخہ کا جو ایک رکھا گیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم ہر مسجد میں میری اپنی جو ذہنے ہوئے کم از کم ہر مسجد میں امام کی تنخہ نہیں کم از کم خادم کی تنخہ دو پندرہ ہزار ہونی چاہیے ایک عام مزدور کی تنخہ پندرہ ہزار یعنی عام آدمی جو ایک عام ملازم کی تنخہ جو پندرہ ہزار روپے مقرر کی گئی ہے تو وہ کسی سرکاری سرکاری ادارے میں پیون بھی ہو تو شاید ہو سکتا ہے میں اتنی ڈیٹیل میں مجھے نہیں پتا لیکن ہو سکتا ہے کہ سرکاری ادارے میں گورنمنٹ ڈیپارٹمنٹ میں اس کی کس پوسٹ پر کتنی تنخہ ہونی چاہیے لیکن محزن تو محزن ہے نا خادم تو خادم ہے مسجد کا خادم ہے مسجد کے لئے کام کر رہا ہے اور اب یہ لوگ کہیں گے کہ جناب چندہ تو گورنمنٹ بھی کونسا اپنی جیب سے پیسہ دیتی ہے گورنمنٹ بھی تو ٹیکسز کے ذریعے لوگوں کو سیلریز دیتی ہے اسلام کا ایک اپنا نظام ہے چندے کا زکاة کا نفلی صدقات کا اس سے پورے پورے بیتول مال اور پورے پوری ریاستیں چلی ہیں عاملین جاتے تھے زکاة جمع کر کے لائے کرتے تھے اسلام کا ایک اپنا نظام ہے آج کل گورنمنٹ اور ریاست ہے ٹیکسز کے ذریعے اپنا نظام چلا رہی ہوتی ہے تو جس کو تنخہ ملتی ہے جب لاکھوں ملے جتنے گیرڈک آفیسر ہو تنخہ تو اس کو ٹیکس سے ہی دی جاتی ہے نورمال امام سے جو ٹیکس لیا جاتا ہے سارے ایکسپیسیزز کے جاتے ہیں تو یہ تو میرا تو بلکل ہوت ٹاپک تھا جو عمیل سنت نے لیا کہ کاش کہ ان کی تنخہیں اچھی ہو جائیں تو امام کی تنخہ تو خیر اس سے ورا ہونی چاہیے یعنی امام کی تنخہ تو اللہ کرے کے پچیس سے اوپر ہی نکل جائے اور پھر مطلب کہ بیس کے آس پاس کوئی موزن آ جائیں تو پندرہ اور پلس پھر خادم آ جائیں حرد کیا بولے میں اپنے بھی تو سوتے نا دعوت اسلامی کے بلینٹ فارم پر ٹیک ہے نا سوچ تو رہے نا اور جہاں جا کرنے کیا ہمیں گنجاش ملتی وہاں کر رہے ہیں ٹیک ہے ہمارا تو ایک اپنا بھی باقیتا مدنی اتیاد چندے کا معاملہ ہے اور میں تو بالکل واضح تو پر ارز کرنا چاہتا ہوں کہ اگر دعوت اسلامی کے پاس اتنا روپی آ جائے مدنی اتیاد کی صورت میں کہ ہمارے یہ جو روز مارا جو دیگر جو ہمارے سالانہ خراجت کے ساتھ ساتھ اتنا سرپریس بھی ہو جائے نا کہ ہم یہ کریں تو سب سے پہلے میرا اپنا گوان سب سے پہلے تمہیں ہمارے جو موزنین خادمین جو امام اور یہ سارے اس پر شیلی ہمارے جو مدنی اور ہمارے جو علمائیں ان کے مشاعر ان کی تنخائدوں مدینہ مدینہ کر دی جائیں اب یہ طبقہ ہے معاشرے کو چلا رہا ہے جا غلط ہے امام حفظ صاحب سمیت دو باتیں میں ارز کروں گا ایک تو آپ اس پہ امیر اللہ سنت بھی گفتگو فرما چکے آپ بھی بیان کر رہے ہیں کہ دونوں طرف لحاظ ہونا چاہیے یعنی جیسے ایسے افراد کو کمیٹی کو یا جو بھی نظام کو سنبھالتے ہیں ان کو ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے کہ ظاہرے کے زمانے میں وہ بھی جی رہے ہیں اور جو ضروریات دوسروں کی ہوتی ہیں وہ ان کی ہوتی ہیں بالخصوص جیسے خادم کی آپ نے بات کی تو ہمارے عمومی طور پر جو خادمین مساجد کے اندر ہوتے ہیں وہ عمومی طور پر چوبیس گھنٹے وہیں ہوتے ہیں اور ان کا کوئی دوسرا کام بھی نہیں ہوتا یعنی انہوں نے صرف اور صرف مسجد کو سنبھالنا ہے یعنی اس میں صفائی وغیرہ کرنی ہے مسجد کے اندر اس کی حفاظت کا انتظام کرنا یہ سارا ہوتا ہے تو اب انہوں نے کچھ اور تو کرنا نہیں فقط اتنا کام کرنا ہے اب اس پر آپ کسی کو چھ ہزار دیں کسی کو سات ہزار دیں کسی کو آپ آٹھ ہزار دیں تو آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ ہم نہیں چلا سکتے اپنے گھر کو اتنی رقم کے ساتھ تو پھر وہ خادم کس طریقے سے اتنی رقم میں چلائے گا تو دوسروں کو سوچنا ہی ہے لیکن جو امام موزن وغیرہ ہیں ان کی اس جہاز سے ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ان کے اندر خودداری برحال ہوتی بھی ہے اور مزید ہونی چاہیے لیکن کئی مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ بالخصوص ایک بڑی تعداد اس نے اس طبقے کے وقار کو ضائع بھی کیا رابطے کرنا اور اس طرح کے معاملات بنانے کی وجہ سے وقار ضائع ہوا لیکن اس میں بھی بنیادی سبب یہی بنا کہ جب ان کی عجرت ہی اتنی رکھی گئی اور ان کے معاملات ہی ایسے رکھے گئے تو نتیجہ یہ نکلا کہ ان کو اس طرح کے اپنے تعلقات بنانا پڑے اور پھر وہ اس معاملے کے اندر پڑے اور اپنے وقار کو انہوں نے کھویا ایک بڑی تعداد تھی استحصال ہے نا استحصال کہ کئی خرابیوں کو جنم دیتا ہے یہ میں آپ کو ارز کر دوں میں نے پڑھا تھا کتاب کے اندر اس میں یہ لکھا تھا کہ جسے پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا جو علماء قابل علماء ہوتے تھے بڑے علماء ہوتے تھے امام بھی ہوتے تھے تو ان کی جاگیریں باقیدہ مقرر ہوتی تھیں جاگیروں سے ان کو پیسے آتے تھے اور جو حکمہ عمرہ ہوتے تھے ان کی طرف سے ان کے وظائف وغیرہ مقرر ہوتے تھے سرکاری حکومت کی طرف سے ان کے بادشاہوں کی طرف سے مقرر ہوتے تھے لیکن جس وقت برے صغیر پاک و ہند میں انگریز آئے تو ان لوگوں نے علماء اور چمار یعنی بھنگی کی تنخواہ برابر کر دی کہ اس کی بھی تنخواہ اتنی ہوگی اور اس کی بھی تنخواہ اتنی ہوگی مقصد جو ہے وہ علماء کے توہین کرنا اور ظاہر اسی بات ہے کہ جب اس کی تنخواہ ہی نہیں ہوگی اس کی عجرت ہی نہیں ہوگی تو ایک بڑی تعداد ہے کہ جو اس کی طرف علم دین کی طرف مائل نہیں ہوگی تو یہ ایک باقیدہ اس طرح کا سلسلہ بھی چلائے گیا تھا تو یہ اللہ کرے کہ یہ اس پہلو کی طرف عمیل سنت نے ایک تو توجہ دلائی دوسرا یہ کہ یہ بات ہمارے مسجد چلانے والے جو بھی عاشقان رسول ہیں ان کے لیے بڑی اہم بات ہے اس میں کوئی شرم و لحاظ نہ رکھیں بلکہ جب بھی امام کو موزن کو اس طرح کسی کا اپوائنمنٹ کرنی ہے تو خود آگے بڑھ کر یہ کام کرنے کے بجاہ ہاں آپ میں اگر اہلیت ہے آپ ماشاءاللہ نماز کے اقام اور اس کے مسائل کو سمجھتے ہیں اور امامت کی جو ذمہ داریاں ہیں اس کو جانتے سمجھتے ہیں تو فبیعہ بہت اچھی بات ہے اگر آپ خود ہی آگے بڑھ کر ان تمام کاموں کو انجام دیتے ہیں لیکن اگر کوئی امام رکھنا چاہتے ہیں تو پھر اس میں فائدہ ہے نا کہ اگر آپ ان کو آگے لائیں جو امامت کے مسائل اور احکام کو جانتے ہیں تو پھر آپ یہ جس کو امام رکھیں گے وہ اپنی نمازوں کی بھی حفاظت کرے گا دوسروں کی نمازوں کی بھی حفاظت کرے گا اور پھر ایسے قابل اور آحل افراد کو پھر اچھے انداز و رکھنا یہ بھی ہماری ذمہ داری یہ امیلہ سنت کا ایک مجموعی طور پر مدنی پھول تھا اچھے اس میں ایک جو گفتگو چلی ہے تو اتفاق سے مسجدوں میں جب جانا ہوتا ہے تو ایک اور بات بھی میں نے اتفاق سے اس ہفتے میں دو جگہوں کی بات آپ کی گفتگو سے یاد آ رہی تھی کہ مختلف مغلیہ اسٹائل میں مختلف محرابے بنا رہے ہیں تو میں نے ایک مسجد میں جب گیا جب مدنی حلقے وغیرہ فارغ ہوئے تو میں نے پوچھا کہ اس مسجد کے خادم کتنے اب وہ خادم ایک اب میں نے کہا اتنا بڑا حال اس میں اتنے سارے نقش و نگار آپ نے بنایا ہے یہ بیچارہ اکیلا کیسے صاف کرے گا اس کو اچھا پھر وہی کہ اتنی بڑی مسجد خادم ایک وضو خانہ دھونا صفائیاں کرنا یہ پورا ایک کام ہے یعنی اگر واقعی طور پر ان کے اپنے اداروں کو دیکھتے ہیں تو ایک چھوٹے سے کام کے لئے چار آدمی رکھے اور اتنی بڑی مسجد یا اتنا بڑا کام تو اول تو وہ تنکھاؤں کے تو مسائل اپنی جگہ ہیں طاقت سے زیادہ کام مجموعی طور پر دیکھنا چاہیے امام صاحب حافظ صاحب امام صاحب مجموعی طور پر دیکھنا چاہیے نگران صاحب کہ یہ کمیٹی ہے نا یہ چندے پر ہی دیتی ہے یعنی ایسا نہیں کہ کمیٹی نے مسجد کے چندے پر ہوا اپنا بدنس چلانا ہوتا ہے نور میں تو ان کو چندہ آتا ہے یہ بھی ایک ان کا لگاونا انداز ہے مسائل کے تو انہوں نے دیکھنا ہے کہ امام کی دنکہ اتنی الیٹرک بھی لیتنا بجلی کا گیس کا بھی لیتنا پانی کا بھی لیتنا یہ سب یہ کلکولیشن نکال لیں گے یا ڈیڑڑا کھوڑ کا مہینہ اب ان کو پتا ہے کہ ہم نے مر مرا کر جمعہ کا چندہ کر کے بلی کچھوں سے چمع کر کے ہم نے ڈیڑڑا کھوڑا کرنا ہے کیونکہ ان کا بھی تو وہ ہے نا کہ بڑھانے کا دیں یہ سب تو یہ اچھا ان کو بھی مسجد چلانے کے لئے چندہ کرنا ہے ایسا نہیں کہ ان کو کوئی مطلب ہاتھ چھوڑا ان کو چندہ دے جاتا ہوگا مسجد کا یہ بھی ہوتا ہے کہ مسجد کی کمیٹی بھی چیپ ہو جاتی ہوگی بعض وقت کمیٹی کو بھی یہ ان سب کا مجموعی مسئلہ ہے نا کہ مسجد یہ کمیٹی کی نہیں ہے مسجد محلے کی ہے امام اس محلے کی مسجد کا امام ہے امام کوئی کمیٹی کا امام نہیں ہے کمیٹی تو ایک نظام چلانے کے لئے یا مجلس بولنے یا نظام چلانے کے لئے بنائے گئی ہے لیکن یہ باحثیت مجموعی تو یہ تو سب کی ذمہ داری ہے جو بھی محلے میں جتنے مسلمان رہتے ہیں بلکہ میں تو بولو ہر ایک کو نماز پرنی ہی چاہیے دیفنیٹی پرنی چاہیے مگر ہر ایک کو مسجد میں اپنا حصہ بھی ملانا چاہیے کیا آپ نے محلے کی مسجد ہے تو پچاس سو دو سو روپیہ ہفتے کا مہینے کا اپنا حصہ تو مسجد میں جائے تاکہ مسجد ایک خوشحالی کے ساتھ ایک مسجد کا نظام چلے نا کہ کل کو مطلب اگر یارنی کی کرنی ہے تب ہی کمیٹی پریشان ایک کمیٹی ہوتی تھی میں نام نہیں لوں گا ہماری دو ہماری تنظیمی اسطلاح میں ہم مجلس بناتے ہیں مساجد کی لیکن جرنلی طور پر عام طور پر مسجد کی کمیٹیاں کہ جاتی ہیں وہ کیا کرتے تھے ہوتھے تھے تو کھاتے پیتے لوگ یہ جیسے بڑی راتیں آتی نا تو یہ کرتے نا جو زوردار ہے دار زور لنگر لنگر کرتے میں بھی کبھی کبھی شرکت پر پر پرانی بات ہے اور میں ان کو امیجا کہتا ہے کہ یار آپ اپنی جیف سے کرنے کے بجائے میرے مشور آئے چندہ کیا کرو آرہ نا ہی نہیں ہم کر لیں گے آہستہ 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 دیکھے کم ہوئی آئٹم ہلکا ہوا حتیٰ کہ میں نے خود دیکھے ایک وقت آیا کہ شیر نہیں بٹی ٹھیک ہے پھر میں نے ان کو دوبارہ پیٹ میں آپ کو پہلے سمجھاتا تھا عوام کو انڈ ورل کرو عوام دیتی ہے چندہ ایسا نہیں کہ عوام یوں بالکل سو مدر چندہ نہیں دیتی لیکن اب دو چار آدمی نے ہاتھ پیر پر رکھا تھا سارا اور جب ان کی اپنی مطلب کے بیچاروں کے حالت اصل میں ان کی اپنی گھر کے اندر نشہ ختم نہیں ہوئی ہوں گی ممومن چندہ اصل میں نیاز ہی میں اصل ممومن لوگ یا رائے خدا ہم جو خرش کرتے انہوں اس میں کمی لاتے ہیں اپنے ذاتی اخراجات میں اتنی زیادہ بڑے لوگ کمی نہیں لاتے تو میں تو یہی ارز کروں گا کہ محلے کے ہر عاشق رسول کو چاہیے کہ مسجد کی خدمت میں لازمی اپنا حصہ ملائے یعنی یہ آپ اپنی ذمہ داری بنا لو اور جو مسجد کے تحت جو دکانے لیتے ہیں اور جو کرایا دیتے ہیں وہ کرایا جیسے مسجد کا پندرہ ہزار پر کرایا ہے دکان کا تو پندرہ ہزار دکان کا کرایا ہے اور پانچ ہزار پر مسجد کو چندہ دو اللہ تم کو اور برکت دے گا کرایا بھی نہیں دیتے مسجد کا کرایا تو حصول کرنا مشکل ہو جاتا ہے مشکل ہے اور مطلب جو عرف کے مطابق پوری مارکیٹ میں اگر پچیس ہزار پر چلنا ہے یہ تو بارہ ہزار سے تیرہ ہزار نہیں کر سکتے اس پر تو ان کو شرعہ نمائی لینے بڑے گی بہت بلکہ اور سے ہٹ کر مسجد کی دکان کو اور سے ہٹ کر جو کرایا پر دیا ہوا ہے کم کرایا پر دیا ہوا ہے تو اس پر تو ان کو شرعہ نمائی لینے جائے کیا کہتا ہے مفتی صاحب کمیٹی تو مشکلی دیتی ہوگی اصل میں وہ جو بیٹھے ہوتے ہیں پرانے وہ جب بیٹھ جاتے ہیں تو پھر ان کو ہٹایا بڑتا ہے کبزہ ایک طرحی کے سے وہ کر لیتے ہیں وہی جو بتا رہے ہیں صحیح فرما رہے ہیں کہ اسی ہوتا ہے کئی مساجد میں مسائل آتے رہتے ہیں افتا مکتب اور ہمارے دارل افتا مفتی صاحب ایک مسجد کا تو آپ کو معاملہ بتاؤں کہ مسجد کو وہ پچیس سو روپے دیتے تھے مسجد کو پچیس سو روپے دے رہے ہیں اور دکان ایک دکان کو چھے جانوں میں تقسیم کیا ہوا ہے اور اس ایک دکان سے اس کے اٹھائیس ہزار روپے کی آمد نہیں دی مسجد کو پچیس سو روپے دے رہا ہے وہ اندر جو کمارے ہو تو سبا لگ کرائے کے طور پر اس نے چھے آدمیوں کو بٹھا کر اٹھائیس ہزار روپے کمارا ہے جرم ہے یہ بھی جرم ہے کانون بھی جرم ہے اور ایسا ہے کہ اس کو وہ ہلا دیتے ہیں بلنے والا بھی بلنے والا بھی بلنے والا شیعہ نا اللہ تعالیٰ ان کو ہجاتھ اتا فرمائے تو یہ تعمیل سنت کا مدنی مذاکرے کا جو مدنی پھول تھا کہ آپ نے امام موزن کو رکھنے خادم ان کو رکھنے مجھے یاد آرہا ہے ایک دوبارہ کچھ پروفیشنلز موجود تھے تو آپ نے بیان کیا تھا ایم بی اے اور چارٹر اکاؤنٹ ان اس ٹائپ کے سلائم بھائی حاضر ہوئے تھے ایک اجتماع تھا تو اس کے بعد مدنی مشورے میں نگرانے شورا نے اسی طرح کہ کوئی ٹاپک پہ بات چیت کرتے گئے تو پوچھا آپ لوگوں نے دنیا بھی پڑھائی کیوں کی ہے تو ایسے ہی اشارہ کیا کہ پیسے کے لیے ادھر ایم بی اے کیا ہے تو اس لیے کہ بھائی لاکھ روپے سلری مل لیا گی چارٹر اکاؤنٹ بنے گے دو ڈھائی لاکھ روپے مل لیا گی تو کہا اگر آج دعوت اسلامی اعلان کرے گے جس کو نماز کے مسائل آتے ہو تو وہ پانچ ٹائم نماز پڑھائے خوش اعلان ہو تو اس کو ہم پچازہ روپے دنکھا دیں گے اگر وہ حافظ ہوگا تو پچھترہ ہزار روپے دیں گے اگر وہ حالی ہوگا تو لاکھ روپے دیں گے تو آپ میں تو کون کون امام بنے گا حافظ آپ یقین گئے اکثر نے ہاتھ اٹھائے گا ہم تیار ہیں مطلب وہی بات جو حافظ آپ نے بھی بتائی میٹرک ہوتی ہے نا آلی امین آپ کو بھی اس بات کا اندازہ جب آپ ایٹ پاس کرتے ہیں نا آٹھویں کلاس تو ایٹ کلاس کے بعد ایک سوال ہوتا ہے کومرس میں جانا ہے سائنس میں جانا ہے کارٹس میں جانا ہے چا وہاں بھی ہلکا پھلکا فیچر پلاننگ کو دیکھا جائے وہ اسکوپ کا ہے ایک لفظ ہے اسکوپ کا ہے اچھا پھر چلو جو بھی لیا سائنس لیا کومرس لیا نائن ٹین ہو گیا اب نائن ٹین ہو جانے کے بعد پھر ایک سوال آتا ہے اب کیا کرے ہیں اب آتا ہے اسکوپ کا ہے تو ان اسکوپ کے نام پر عموماً لائن کا انتخاب کیا جاتا ہے کہ میڈیکل میں جانا ہے یا کمپیٹر انجینئرنگ میں جانا ہے کمپیٹر سائنس میں جانا ہے اکاؤنٹی بلیٹی میں جانا ہے کس میں جانا ہے کس میں نہیں جانا بعض ایل ایل بی کرنے کے لیے ایم بی اے وہ اس طرف جاتے ہیں مگر بنیادی طور پر میں نہیں کہتا ہنڈرڈ پرسن بنیادی طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ اسکوپ کہاں زیادہ ہے اور آمدنی کہاں زیادہ ہے جو حافظ صاحب نے تھوڑی دیر پہلے جو ایک سازش بے نقاب کی نا میں اسی طرف برسوں سے سوچ رہا ہوں کہ وہ کام آپ کریں میں تمام عشقان رسول سے یہ عرص کرنا جا رہا ہوں وہ کام آپ کریں آپ ایک کام کریں کہ جو اچھا درس نظامی کر لے عالم ایک متعاشقان رسول کے ایک سے ایک داراللو مدارس ہیں ایک صحیح معینوں میں عالم جو بن جائے عالم بنتے ہی اس کا عظیفہ مقرر ہو عالم بنتے ہی کے بعد اگر اس کو اچھی جگہ پر اس کی باقیتہ جوب سیلیکٹ ہو مسجدیں بنائیں اس کو رکھیں اور واقعیتن اگر میں آپ کو برطا ہوں کہ اگر ایک عام بچہ یہ میں اب بالکل وہ ریکارڈ پر بات آ جائے کہ اگر یہ اعلان ہو جائے کہ میرا بیٹا عالم بنے گا آٹھ سال درس نظامی کرے گا اور ایک دو سال اور لے لیں تھوڑا سا سپیشلائز کرنے کے لیے بہتر اور بنانے کے دس سال دس سال یہ کرے اور دس سال کے بعد اس کو جو جوب ملے گی ایک ایک سامپل دے رہا ہوں اس کو جوب ملے گی وہ جوب آج کی تاریخ کے حساب سے میں کہہ رہا ہوں آج ٹونٹی فرس سپٹیمبر ٹو تھاؤزن سیورٹین فرسٹ محرم الحرام فورٹین ہنڈرین ٹھٹی نائن اوکے آج کے کہہ رہا ہوں اگر آج اگر یہ اعلان ہو جائے نا کہ یہ کر لے تو اسے فورٹی تھاؤزن روپی منیمم سیلیریس کی رکھی جائے گی اور اگر آپ سات سال کے بعد لیتے ہیں تو جس طرح ایک مہنگائے کا اور سیلیریس کا تناسب جا رہا ہے تو دیفینیٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سیونٹی اور ایٹی تھاؤزن کے اسپاس شاید سات آٹھ سال کے بعد یہ ہو جائے گا آپ مجھے بتائیے کہ وہ فیملیز جو اپنے بچوں کو سکول اور کالیج کے اندر پڑھاتی ہیں اور جن کے بچے گریجویٹ ہو جانے کے بعد ہاتھ میں فائلے لے گا لاکھ ہو لاکھ گھوم رہے ہیں جوب نہیں مل رہی یہ آگے بڑھیں گے یا نہیں بڑھیں گے اور امت کی ایک زبدس رہنمائی ہوگی یا نہیں ہوگی وہ اپنے بچوں کو امام بنائیں یا نہیں بنائیں گے آج ایک نورمل فیملی کیا کہہ دیئے بچہ کہے میں مسجد کا امام بنو گا تو روٹی توڑے گا مسجد کی ادھر ادھر کے لے گا کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ مسجد کے امام وچارہ گزارہ کرے گا تو کیسے کرے گا وہ اپنا گھر بار چلے گا تو کیسے چلے گا لہٰذا یہ ذمہ داری بنتی ہے مسلم کمیونٹی کی میں تمام مسلم کمیونٹی کو ارز کرتا ہوں یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم علیم حافظ امام موزین جو مذہبی پوسٹ ہیں مذہبی جو ٹائٹل کے ساتھ جو مذہبی پوسٹ ہیں انہیں اکنومیکلی فیننشلی ہم سٹرونگ کریں ساتھ چلیں اور پھر ان کی اہلیت اور قابلیت کے مطابق آپ ان کو ان کی ہنسم طریقے سے اگر آپ ان کا وہ معاشی ان کو فکروں سے آپ آزاد کرتے ہیں بھئی دنیا میں مذہب لوگ دیکھتے ہیں ان کی میڈیکل فری ہو جاتی ہے ان کا کنونس فری ہو جاتا ہے ان کا یہ فری ہو جاتا ہے ریائش ملتا ہے یہ ریائش ان کا مطلب کہ ہاں سلام سلق ہو جاتا ہے پھر وقت پر ان کو اچھے کرزیں مل جاتے ہیں بلہ سودی کرزیں مل جاتے ہیں یہ سب مل جاتا ہے بہت ساری سہولت اگر آپ اس طبقے کو دے دیں جس کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہ رہا ہوں یہ سمجھیں کہ اتنا بڑا مسلم کمیونٹی کے اندر مدنی ریولیشن ہوگا اتنا بڑا مدنی انقلاب ہوگا اور اتنی بڑی تعداد میں پڑے لکھے سمدار اور ایک ویل نان فیملیز کے بچے انشاءاللہ وہ بھی آگے آئیں گے عالم بنیں گے حافظ بنیں گے مسجدوں کی باغدور سنبھالیں گے ممبر اور محراب کو سنبھالیں گے پھر دین کو دعوت اس کمی کے مدنی ماحول کے اندر اور ان کی بھرپور تربیت ہوگی کہ بولنا کیا ہے دیکھنا کیا ہے سمجھنا کیا ہے سکھانا کیا ہے انشاءاللہ دیکھئے ویدین آئیر آپ کو نقشہ بدلتا نہ نظر آئے تو مجھے کہئے گا ماشاءاللہ یہ میری اپنی ایک انڈسٹیننگ ہے جو میں نے حرص کر دی ہوسطہ کسی کو اس سے اختلاف ہے رہے ہو تو آئی ڈونڈ نو بٹ میری ایک اپنی انڈسٹیننگ ہے کہ وہ الحمدلہ دار المدینہ بھی ہم کھول کے بیٹے ہی ہیں اللہ کا شکر ہے اور ہمارے جامعہ دار المدینہ میں الحمدللہ اصری علم جس کو دنیاوی علم کہتے ہیں ان کا بھی باقیدہ خصہ ہے دعوت اسلامی میں انگلیش لینگویج کورس کرائے جاتا دعوت اسلامی میں عربی لینگویج کورس کرائے جاتا الحمدللہ دعوت اسلامی بہت ایک بہت وائیڈ ویجن کے ساتھ اور امت کی ایک رہنمائی کے طور پر الحمدللہ اپنی تحریک کو لے کر چلنے کا ذہن رکھتی ہے اللہ قبول فرمائے تو میرا جو ایک درد دل تھا وہ عرض کر دی اور ہم میلے سنت کے مدنی پھولوں کی یہ کیونکہ ہم نے مدنی مہک کی نام رکھا ہے نام تو اس کی مہک جو میں نے محسوس کی وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش میں تو یہاں پر مدنی چینل کے ناظرین سے کہوں گا کہ اگر آپ مزید کمیٹی میں ہیں اور آپ کے پاس کوئی اختیارات ہیں اور ان مدنی پھولوں کو سن کر واقعی آپ کچھ تبدیل لے آئے ہیں تو کیا ہی اچھا ہو کہ اپنے کچھ تاثرات ہمارے ساتھ شیئر کریں فام لے جائیں ہم سے فام لے جائیں مزید مطلب امام کے لئے جو آپ کو وہ کرنا ہے ٹیسٹ لینا ہے ہم آپ کو فام دے دیں گے موزین کا جو ٹیسٹ ہم اس کو فام دے دیں گے الحمدللہ دعوت اسلامی کے پاس یعنی ہمارا باقاعدہ ایک شعبہ ہے اجارہ ایچار جس کو مطلب ہم سیلیریز پر جو رکھتے ہیں دیفنیٹی جس مطلب طبقے کے اندر جس تنظیم میں مور دن نائنٹین تھاؤزن امپلوئیز کام کرتے ہوں الحمدللہ ہم نے ان کے میڈیکل کے لئے اپنا باقاعدہ شعبہ بنایا ہے اور شاید آپ کو خوشی ہونی چاہیے کہ ہمارا باقاعدہ اجیروں کا ویل فیر فنڈ الگ ہے ماشاہ اپنی سیلیریز سے یہ اتنے روپے کٹواتے ہیں سو روپے غالی بنے کم از کم سو روپے کٹواتے ہیں اور وہ جمع ہوتے ہیں اور ان کے دکھ سکھ میں ان کو یہی رقم کام آتی ہے اس کا پورا شرعی وہ باقاعدہ طریقہ کار دعوت اسلامی نے بنایا ہے میں نے اپنے تنظیم کے تحت ارز کر رہے ہیں ایک ارگنیزیشن کے بنیاد پر میں ارز کر رہا ہوں کہ الحمدللہ اور جو بھی عاشق رسول ہمارے اس بنائے ہوئے نظام سے اگر اپنے ادارے اپنی تنظیم یا اپنی مسجد نے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو مدینہ مدینہ ہم تو دار المدینہ کا نصاب بھی الگ بنا رہے ہیں اگر کوئی تعلیمی ادارہ ہمارے دار المدینہ کے نصاب کو لے کر اپنے تعلیمی ادارے میں دینا چاہتا تب بھی ہماری منع نہیں ہے مطلب ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں شاہ کی ساری امت پہ علاق و سلام ماشاءاللہ تو یہاں پر تو میں اس کی بھی دعوت دوں گا کہ اگر آپ بھی کسی پروفیشنل سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ نے دعوت اسلامی کی ان خدمات کو دیکھا ہے تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر ہمارا اس پر پورا شعبہ ہے کہ پروفیشنل جتنے بھی ہیں وہ اپنی خدمات چاہیں والنٹری چاہیں وہ ضرور دعوت اسلامی کو اپنی خدمات دیں ہو سکتا ہے کہ آپ کے دیئے مشورے آپ کے ٹیلنٹ سے اس مدنی تحریک کو بھی فائدہ حاصل ہو سکے یہاں پر ایک دوسرا جو موضوع بڑا اٹریکٹیو ہے ہمارا اور وہ یہ مدنی مذاکرے کا کہ وہ جلوس کا جو ایک سلسلہ ہوتا ہے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ جیسے ہی وہ جلوس کا اعلان ہو جائے کہ وہ جلوس اتنے بجے ہے تو ایک اٹریکشن بڑھ جاتا ہے یہاں خود فیدان مدینہ میں بھی ما شاء اللہ ہمارے جو عاشقان رسول یہاں حاضر ہوتے ہیں تو ان کی بھی بڑی خواہش رہتی ہے کہ وہ جلوس کے حوالے سے اس میں شرکت کریں تو اس حوالے سے بھی ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو کچھ مدنی پھول اشارت فرمائیں بہت پیاری لوجک امیل سنت نے تو روحانی سکون ملتا ہے عبادت وہ اگر روح کو سکون دے تو عبادت بھی کیا باتیں مدینہ کی دوسری بات امیل سنت نے فرمائی کہ وہ یہ کہ اس سے ہمارے بزرگوں کا تعریف ہو رہا ہے لوگ پوچھ رہے ہیں مطلب بچے پوچھیں گے بڑے پوچھیں گے یہ کیا ہے یہ یہ تعریف ہے نا اس کی آج اس وقت اس دور میں بہت سروعت ہے میں اس کو بہت کلوز آئی سے دیکھتا ہوں کہ اس وقت ہماری جنریشن کو اپنے بزرگوں کا انٹرڈیشن کا ہونا بہت ضرورت ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے کس کا دن منائے جا رہا ہے اگر جبا پہنا ہے تو کیوں پہنا ہے یہ جلوس آئے تو کیوں آئے ہر ایک دیکھیں ہر کام کے بجے کوئی حکمت ہونی چاہیے اس کام کے بجے جو حکمت ہے وہ بزرگوں کا تعریف ان کی محبت ان کا چرچہ اور ان سے تعلق اور پھر ان کی اطاق یہ چیزیں وہ ہیں جو پتا چلے تو اس سے فوائد حاصل ہو سکتے ہیں چاہیے اس میں نعرے بھی جو مفسر لگتے ہیں تو وہ پوری سیرت میں آج نوٹ کر رہا تھا میرے رسول کے جنعرے تھے کہ فاروق کی خلافت فاروق کی عظمت فاروق کی طاقت دریا نیل کا واقعہ فاروق کی طاقت شجاعت عدالت تلاوت عبادت اس طرح سیرت کا پورا انٹروڈکشن وہ ایک طرح سے نعروں میں ماشاءاللہ ایک اظہار ہوتا ہے بڑی پیاری بات آپ نے فرمائی کہ نیو جنریشن کو ایک طرح سے یہ مدنی مذاکرے میں حجیبین میں آپ کو ارز کروں الحمدللہ ہم کوشش تو کرتے ہیں کہ حتیل امکان مدنی مذاکرہ کی گہرائی کو سمجھنے کی کوشش کریں اور عمیل سنت کو جو اللہ تعالی نے علم اور عمل کے ساتھ جو تجربات اور مشاہدات سے نوازا ہے اور جہاں دیدہ شخصی جس کو ہم کہیں نا وہ ہیں تو مدنی مذاکرے میں جو بہت بنیادی چیزیں وہ یہی ہے کہ آپ جس چیز کو اتنوں کھول کر بیان کرتے ہیں بڑی ڈیٹیل میں جاتے ہیں جس کو بڑے نیچے تک لے کے جاتے ہیں کہ ہے کیا یہ سمجھنے کی ضرورت ہے اس سے بھی خصوص جو علماء اور طلباء اکرام ہوتے ہیں علم دین کے میں ان کو خاص دو پر دعوتیں دیتا ہوں کہ آپ آیا کریں اب دیکھئے کہ عوام کے سوالات کا عوامی انداز کیا ہے جواب دینے کیا بات تاکہ ان کو بات ان کے ذہن میں بیٹھ جائے اللہ کریم میرے سنت کو اور برکت عطا فرمائے آمین بجاہی نبی الامین صل اللہ علیہ وسلم ہم اسی طرح مدنی مذاکرے کے بعد مدنی مذاکرے کی مدنی محق کے عنوان پر کچھ دیر آپ کے ساتھ رہیں گے اور کچھ سوالات لیا کریں گے کل سے ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ اگر اس عنوان کہتے ہیں آپ کی بے کر کچھ کالس ہوئیں تو وہ بھی شامل کر لیں گے لیکن ہمارا سجدہ چونکہ مختصر ہوتا ہے اور اخی نبی ہماری نیت اس کو مختصر تو کالس آتے آتے آتی ہیں تو ہو ستا ہے کہ شاید آتے آتے پھر اسلام بھی ختم ہو جائے تو اللہ کریم آپ کو اور ہم سب کو خوب خوب برکت عطا فرمائے تو روزانہ ہم کچھ نہ کچھ سوالات جو ہوئے اور جوابات ہوئے ان سے کچھ نچوڑ نکال کر آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ اخلاق تحزیب کا طریقت کا خزینہ مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ ہے